اتر پردیش کی ریجنیٹی میں اکلیش یادو اور ساتھی بات کریں ڈمپل یادو کی لگتار اس سمیں اپنے جو ہے پورے خیمے کو بڑھانے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر فیصلہ لیتی ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کار اتر پردیش کی کئی سیٹوں پر جو ایک طرفہ معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا اس میں بھی یہاں پر جیت جو ہے اکلیش یادو کو مل پائے گی دراصل اتر پردیش میں انڈیا گڑھ بندن کی سب سے بڑی چنوتی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آخر کار مایووتی دلیتوں کی بڑی نیتہ ان کے گڑھ بندن میں شامل نہیں ہے لیکن اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ گڑھ بندن میں نہیں ہونے کے باوجود بھی کئی ایسے بیان کئی ایسے پخش سننے کو ملے ہیں جس کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ پوری طریقے سے فٹ ہے اور اس کو لے کر کے چناوی رنیتی کے طور پر معاملہ جو ہے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل اتر پردیش کی کئی ایسے سیٹیں ہیں جہاں پر مایووتی کے پرتیاشیوں کی وجہ سے سیدھے طور پر کلیش یادو کوئی ایک پڑا راجنی تک جھٹکہ دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مایووتی نے اس چناو کو جو اکیلے لڑنے کا فیصلہ سنوایا ہے دراصل اس ویسلے کے بعد سے ہی اتر پردیش میں ویپکشی نیتاؤں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اکلیش یادو سب سے بڑے چہرے ہونے کی وجہ سے ان پر سب ہی کی نظریں ٹکی ہیں کہ آخر کار اکلیش یادو اتر پردیش میں کس طریقے سے اپنے پکش کو مضبوط رکھتے ہوئے اپنی جیت جو ہے سونشت کر پائیں گے وہیں دوسری طرف آپ کو یہ بڑی جانکاری دے دوں درشکوں کہ اس سمیں ہندی بلٹ کے راجیوں میں پہلے سے ہی یہ بات مانی جاری ہے کہ جلد اگر اس پورے معاملے کو لے کر کے استثیتی صاف نہیں کی گئی اور اگر اس کو لے کر کے معاملہ پشٹ نہیں کیا گیا تو ظاہر سی باتیں کیے مدہ اور بھی زیادہ جو ہے بھٹکتا ہوا نظر آسکتا ہے فیلال اس پورے معاملے کو لے کر کے عدیقاری روپ سے کوئی بھی پہن بازی تو نہیں ہوئے لیکن اتنا آتا ہے کہ اتر پردیش میں کوئی بڑا راجنیتک اولٹ فیر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ